بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو مکتب میڈیا میں جیوگرافی کورس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم لونگی ٹیوٹ یعنی طول البلد اور لیٹی ٹیوٹ یعنی ارض البلد سکھیں گے یہ بات اب اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ لونگی ٹیوٹ اور لیٹی ٹیوٹ کو جیوگرافی میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور اس کی اہمیت ہم کو آگے چل کر معروم ہوگی جب ہم اس کو سیکھ رہے ہوں گے آج ہم اس کلاس میں جن پوائنٹ پر بات کریں گے اب وہ یہ ہیں یعنی کہ لونگی ٹیوٹ کیا ہوتا ہے لیٹی ٹیوٹ کیا ہوتا ہے ایکویٹر کیا ہوتا ہے اور ایکویٹر سے اوپر ٹروپک آف کینسر اور ٹروپک آف کیپریکون کہاں پائے جاتے ہیں آرکھڑک سرکل اور انٹارکھڑک سرکل کیا ہوتا ہے اور ہم اس میں یہ بھی سیکھیں گے کہ ہماری زمین کتنے قسم کے کلائمٹک زون میں تقسیم ہے اس میں ٹروپکل زون کہاں واقع ہے ٹیمپرٹ زون کہاں ہے فریجٹ زون کہاں پائے جاتا ہے اور ہم ہیمسفیر یعنی نسف کررے کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ ہماری زمین کتنے قسم کے نسف کررے میں تقسیم ہے دوستو ہمارے لیس میں یہ جو سب سے آخر پوائنٹ ہے ہمیسفیر سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے اگر ہمارے پاس اس کے کونسپٹ کلیر ہوں گے تو جب ہم لونگیٹیوٹ اور لیٹیوٹ کی سیکشن میں ہوں گے تو ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیسفیر کیا ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری زمین ایک گول کی مانت ایک سفیر ہے اگر اس کو ترمیان سے دوستو میں تقسیم کر دے جائے جیسے ہم نے اس کو کیا یہ نورس سے ساؤس کی طرف تقسیم کر دے جائے تو یہ ہمارے پاس دو ٹکڑے ہوں گے یہ اس کو نسف کہیں گے یہ آدھا ہے پہلے پورا تھا اب یہ آدھا کر رہا ہو گیا یعنی جیسے یہ نسف ہے نسف کہتے ہیں آدھے کو قررہ کہتے ہیں گول کو اسی طرح سفیر کہتے ہیں گول کو اور ہمی کہتے ہیں آدھے کو ٹھیک ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں ہمی کہتے ہیں آدھے کو تو ہمارے پاس یہ دو ٹکڑے ہو گئی نورس سے ساؤس کاٹا ہے تو ہمارے پاس دو ٹکڑے آگئے ایک ایس کا ٹکڑا آگیا ایک ویسٹ کا آگیا دیکھیں یہ دونوں اپوسٹ چل رہا ہے نورس سے ساؤس کی طرف کٹا اور جس پوائنٹ پہ ہم نے کٹا اسے پرائم میریدین کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم آگے جا کے سمجھیں گے پرائم میریدین اور ان دونوں کو ہم آگے جا کے سمجھیں گے جب ہم لیٹیٹوٹ اور لیٹیٹوٹ کے بارے میں پڑھ ڈ ہوں گے تو نورس سے ساؤس کی طرف کٹھا تو ہمارے پاس ایک ایسٹر کا ٹکڑا آگیا ایک ویسٹر کا ٹکڑا آگیا چو ایس کی طرف ہے ویسے فردر اور بھی سب ڈیویجن ہے لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں تو اس کی طرف جو ٹکڑا ہے اسے اسٹرن امیسفیر کہیں گے یہ نمبر ایک ہو گیا اور جو ویسٹ کی طرف ہے اسے ویسٹرن امیسفیر کہیں گے یہ دوسرا ٹکڑا ہو گیا اسی طرح ہم یہاں بھی جو دوسرا سفیر ہے اس کے بھی دو ٹکڑے کرتے ہیں بالکل درمیان سے وہ جس کوائنڈ پر کٹ رہا ہے وہ ایکویٹر ہے ایکویٹر جیسے بتا چکے ہم لوگ آگے جا کے ڈسکس کریں گے تفصیل سے تو یہ اسٹرن سائیڈ ہے اور یہ ویسٹر سائیڈ ہے تو اس سے ویسٹ کی طرف جو ہم لوگ کاٹیں گے تو ہمیں پاس دو ٹکڑے بچے گے ایک اوپر اور ایک ہی نیچے جو اوپر کے ٹکڑا ہوگا وہ آبیسلی نورت ہے اور یہ ساؤت ہے تو یہ نورتھ والے ٹکڑے کو ہم لوگ نورترن ہیمیسفیر اور ساؤت والے کو سدن ہیمیسفیر کا نام دیتے ہیں یہ نمبر تین ہو گیا اور یہ ہو گیا نمبر چار بس اس کو یاد کر لیں کہ یہ جو پرائم میریڈین سے کی والی پوائنٹ سے کٹ کے دو ایسے ہوں گے یہ نورتھ سے ساؤتھ کی طرف وہ ہمیں بس دو آئیں گے ایک ایس کی طرف ایک ویسٹ کی طرف تو ایسٹرن ہیمیسفیر ویسٹرن ہیمیسفیر اور ایک جو ہم ایس سے ساؤتھ کی طرف کٹیں گے تو ہمارے پاس ایک نورتھرن ہیمیسفیر نورتھ کی طرف اور سادن ہیمیسفیر ساؤتھ کی طرف دو ٹکڑے آئیں گے تو یہ چار بسک ہیمیسفیر کے پوائنٹ ہے جو ہمیں یاد کرنے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہم نے ان کے ڈیویجن کی ہیں نورتھ سے ساؤتھ کی طرف جب ڈیویجن کی ہیں تو ایسٹرن ہیمیسفیر بچا اور ویسٹرن ہیمیسفیر بچا تو اس میں کون کون سی کونٹینٹ ہمارے آ رہے ہیں اور ویسٹ میں کون سی کونٹینٹ آ رہے ہیں اسی طرح نورتھن ہیمیسفیر میں کون سی کونٹینٹ آ رہے ہیں اور سدن ہیمیسفیر میں کون سی کونٹینٹ آ رہے ہیں اور یہ کونٹینٹ کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ جب ہم کلائمیٹک زون والی سیکشن میں جائیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ کس کس ایریا میں کون کون سا کون کون سے جو ویسٹرن ہیمیسفیر میں کون سا کلائمیٹک زون لگتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ دیں کہ ان میں کون کون سے بریعظم یا کونٹینٹ آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں ایک میں آپ کے سامنے پکچر شیئر کرتا ہوں جو تھوڑا سا ڈیٹیل ہوگی یہ ہے جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جب اس سے ویسٹ کیا تو دو پارٹ ہو گئے ایک نردن ہمسفر ایک سردن ہمسفر تو یہاں پہ یہاں جیسے ڈیٹیل میں دیکھا ہوا ہے کہ نردن ہمسفر میں ہمیں پاس جو کونٹینٹ آ رہا ہے پورا نورتھ امریکہ ہے اور ساؤتھ امریکہ کا کچھ حصہ اسی طرح افریقہ آدھے زیادہ تقریبا سنٹرل افریقہ تک پیسہ آتا ہے اور یہ یورپ ہے اور یہ ایشیا لیکن ایشیا یورپ افریقہ کا آدھا حصہ ساؤتھ امریکہ کا تھوڑا سا اور نورتھ امریکہ پورا تو یہ نردن ہمسفر میں آئے گا اسی طرح ساؤتھ امریکہ ہے اس کا آدھے زیادہ حصہ ہے افریقہ ہے آسٹیلیا ہے اور انٹارکٹکہ ہے اسی طرح جب انہیں نورتھ سے ساؤتھ کی طرف پرائم ایریڈنس ہے اس کے دو ٹکڑی کے سفیر کے تو ہمارے پاس دو اس سے آگئے ایک ویسٹرن ہمسفر اور ایک ایسٹرن ہمسفر ویسٹرن یہ اس طرف کا ہے اس طرف میں پورا نورتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ اور آدھا انٹارکٹکہ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی؟ اور اسی طرف ایسٹرن ہمسفر ہے ہمارے پاس یورپ ہے ایشیا ہے افریقہ ہے اور آسٹیلیا اور انٹارکٹکہ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ایک مختصر سا تعرف تھا ہمسفر کا امید ہے کہ آپ کو ہمسفر کا چپٹر تو سمجھ آ گیا ہوگا تو انشاءاللہ اب اپنے نیکسٹ چپٹر کی طرف چل دیں دوستو ہمسفر کے بعد ہم جن پوائنٹ پر بات کریں گے ان میں لونگی ٹیوٹ ہے لیٹی ٹیوٹ ہے ایکویٹر ہے ٹروپک آف کینسر ہے ٹروپک آف کیپریکون ہے آرکٹک سرکل ہے انٹارکٹک سرکل ہے اچھا ایک چیز کو یاد رکھیں کہ ہمیشہ اس کے ساتھ میں اردو میں بھی لکھ رہا ہوتا ہوں اس کو بھی آپ اپنے پاس یاد کر لیں اگر آپ کے پاس کوپی پینسل ہو تو اس کو اپنے پاس ایک مرتبہ رائٹ کر لیں تاکہ آپ کے ذہن سے نہ نکلے کیونکہ ایکسر اور بیشتر ہم لوگ انگلیش میں تو یاد کر لیتے ہیں اردو میں ہمارے پاس یاد نہیں ہوتا اس کا اردو میں ہم کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی نیوز پیپر آتا ہے اردو کا یا اردو کے خبرنامہ ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو اس میں ان سب چیزوں کا ذکل ہوتا ہے طول البلد اور ارز البلد خط اسطفہ خط سرطان خط جدی تو ان سب چیزوں کو یہاں سے یہاں پہ لکھنے کا مقصد ایسے ہی نہیں ہے یہ اس لیے کہ آپ ان کو دیکھیں اپنے پاس رائٹ کریں اگر یاد ہے تو ویلنگوڈ نہیں یاد تو اس کو آپ اپنے پاس رائٹ کر لیں لکھ لے گئیں تاکہ یہ گائے بگائے جب ہم اس کو پریکٹس میں کریں گے تو خود بخود یاد بھی ہو جائیں گے تو آئیے ان پوائنٹ کو ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ آخر کے جو تین پوائنٹ رہ جائیں گے یہ کلائمٹک زون ہے تو یہ ان کو ہم لوگ اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں اٹھاری سدی میں جب سندی ترقی اپنے اروج کی طرف گامزن تھی تو تاجروں کو اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف سفر کرنا پڑتا ہے یعنی کہ دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا تھا سفر کے دوران ان کو اس چیز کی پریشانی کا سامنا تھا کہ جب وہ یہاں سے چلتے تو ان کا ٹائم کچھ اور ہوتا ہے اور جہاں وہ پہنچ رہے ہوتے تو وہاں پہ کچھ ٹائم اور ہوتا ہے تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اٹھارہ سو چوراسی میں یعنی کہ ایٹین ایٹی فور میں امریکہ کے شہر واشنٹن ڈی سی میں ایک کانفرنس کا انعقاد ہوا اس کانفرنس کا نام انٹرنیشنل میریڈین کانفرنس رکھا گیا یعنی کہ آئی ایم سی اس میٹنگ میں اس وقت کے چھبیس ملکوں نے شرکت کی اس میٹنگ میں اس وقت ٹاپ کے جگرافیدان بیٹھے انہوں نے زمین کی شکل کا ایک گلوب بنایا اس پر نورت سے ساؤت اور ایز سے ویسٹ کچھ فرضی لائنیں کھینچی یعنی کہ ایمیجنری لائن کو ڈرو کیا جسے ہم لونگیٹیوٹ یا لیٹیٹیوٹ طول البلد یا ارز البلد کہتے ہیں آئیے اب ہم سب سے پہلے لونگیٹیوٹ کو سیکھتے ہیں کہ آیا کہ لونگیٹیوٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ لونگیٹیوٹ کیا ہوتا ہے تو آپ اس کو سمپل سا یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہماری زمین کو ورٹیکلی جو لائن نورت سے ساؤت کی طرف دیکھیں یہ نورت ہے اور یہ ساؤت ہے نورت سے ساؤت کی طرف جو لائن ڈیوائیڈ کر رہی ہیں ہماری زمین کو یہ 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 سب ان کو ہم لونگیٹیوٹ کہیں گے سمپل سا جواب ہے کہ ہماری زمین کو نورت سے ساؤت کی طرف جو لائن ڈیوائیڈ کر رہی ہوتی ہیں ان کو ہم لونگیٹیوٹ کہیں گے اچھا لونگیٹیوٹ بیسیکلی جو لائن لونگیٹیوٹ بنا رہی ہوتی ہے زیرو ڈیگری پہ یہ آپ کے نظر آ رہا ہوگا یہ یہ تو یہ نورت سے ساؤت کی طرف اس کو ہم پرائم میریڈین کا نام دیتے ہیں اور پرائم میریڈین زیرو ڈیگری لیٹیوٹ کہلاتی ہے اور یہ گرین ویچ سے ہوکے گزرتی ہے اب سوال یہ ہے کہ گرین ویچ ہی کیوں وہ اس لئے دوستو کہ جیسے ہم پہلے بتا چکے کہ 1884 میں جو انٹرنیشنل میریڈین کانفرنس مناکت ہوئی واشنٹین ڈی سی امریکہ میں تو انہوں نے زیرو ڈیگری ریفرنس مانکے پرائم میریڈین کسی نکسی علاقے سے لازمی گزارنی تھی تو ان کی نظر گرین ویچ میں آکے ٹھہری وہ اس لئے کہ وہاں پر ایک بہت بڑی اوبزرویٹری ہے رویل گرین ویچ اوبزرویٹری کے نام سے تو اس اوبزرویٹری میں ہر قسم کے ایکوپنٹ موجود ہیں وہاں سے پہلے سے کام ہو رہا ہے اسٹرونیمی پہ بڑے بڑے اسٹرونیمر وہاں بیٹھ کے رسج کر رہے ہیں آپ کے پلینٹس کے اوپر سٹارز کے اوپر سیارے کے اوپر ستاروں کے اوپر تو وہاں پہ ہر قسم کے ایکوپنٹ موجود ہے تو ان کو وہاں پہ آسانی تھی اس ایریے کو کہ وہاں پہ ہم اس کو زیرو ڈیگری ریفرنس مانکے وہاں سے ہم اپنا کام شروع کریں اور وہاں سے ٹائم کا اجرا کیا جائے اس وجہ سے یہ جو گرینوچ جو ایک ایریہ ہے وہاں سے پرائم میریڈین کو گزارا گیا اس کے علاوہ کوئی دوسری خاص وجہ نہیں اچھا اگر آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم لونگیٹیوٹ پہ آتے ہیں تو یہ پرائم میریڈین سے رائٹ سائیڈ پہ بھی کچھ جو ہے وہ لائنے جا رہی ہیں اور لیفٹ سائیڈ پہ بھی جا رہی ہیں تو یہ جو رائٹ سائیڈ پہ ان کی لمبائی تو تقریباً ایک جیتنی ہوتی ہے لیکن ان کا درمیان کا فاصلہ برابر نہیں ہے دیکھیں یہ ایکوئیٹر ہے ہم لوگ لیٹیڈیوٹ میں پڑھیں گے کہ ایکوئیٹر کیا ہوتا ہے اب اس سب یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ فاصلہ یہاں ایکوئیٹر پہ ہوتا ہے اب ان دو کے درمیان فاصلہ ہے سب سے زیادہ یہاں پہ اگر آپ اوپر جائیں گے دیکھیں یہ دونوں لائنیں آپ اس میں کم ہوتی جاری ہے کم ہوتی جاری ہے کم ہوتی جاری ہے تو ایک وقت آگا کہ نورس پول کے اوپر بلکل زیرو ہو جائیں گی اور اسی طرح ہم جب یہاں سے نیچے جائیں گے تو ساؤس پول پہ زیرو ہو جائیں گے تو ان میں اور لونگیڈیوٹ اور لیٹیڈیوٹ میں فرقی ہوتا ہے کہ ان کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً برابر ہوتی ہے لیکن ان کے درمیان کا فاصلہ برابر نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اگر ہم ڈگری بے دیکھا جائیں تو ہم جب یہ پرائی میریڈین دو عصوں میں تقسیم کرتی ہے ہمارے زمین کو تو اس والے عصے کو ہم لوگ اسٹرن ہیمیسفیر کہتے ہیں اور یہ جو ویسٹ والا عصہ ہے اسے ویسٹرن ہیمیسفیر کہتے ہیں اسٹرن ہیمیسفیر ایک سو اسی ڈگری بناتا ہے اور اسی طرح ویسٹرن ہیمیسفیر بھی ایک سو اسی ڈگری بناتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیس بیس تیس چالیس پچار ساٹھ سکتر اسی نوے سو ایک سو اسی یہاں پہ ایک سو اسی ہاتھ ہے اسی طرح دیس بیس تیس چالیس پچار ساٹھ سکتر یہاں تک ایک سو اسی تو ٹوٹل جو لوگی ٹوٹ ہے وہ اگر ہم ڈگری میں دیکھا جائے تو تھری سکسٹی ڈگری اراؤنڈ اس کی زاویے بنتے ہیں ٹھیک ہے تھری سکسٹی یہ اپنے زہر میں رکھئے گا تو اگر آپ سے اب کوئی پوچھ بیٹھے کہ لونگی ٹوٹ کیا ہوتا ہے تو آپ سمپل سا اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ ورٹیکل وہ لائنیں جو زمین کو نور سے نور سے ساؤتھ کی طرف ڈیوائیڈ کر رہی ہیں ہم ان کو لونگی ٹوٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو لونگی ٹوٹ کا کونسپٹ سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم لیٹی ٹوٹ کی طرف چل دیں اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ لیٹی ٹوٹ کیا ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے گلوب یا ہماری زمین کو ہوریزنٹلی جو لائن ڈیوائیڈ کر رہی ہیں یا ہوریزنٹل لائن میں وہ ڈیوائیڈ ہے ان لائن کو ہم لیٹی ٹوٹ کرتے ہیں جیسے یہ آگئی ہے کہ اس طرح سے ہمارے زمین کو جو لائن ڈیوائیڈ کر رہی ہیں یا کھیجی گئی ہیں ان پر ان کو ہم لیٹی ٹوٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ زیرو ڈگری پر جو لائن ہے جو زمین کو دو سو میں تقسیم کر رہی ہے یہ اوپر والے سے پوپی اور یہ نیچے والے سے پوپی اسے ہم ایکویٹر کہتے ہیں جیسے ہم لیٹی ٹوٹ میں پڑ چکے ہیں کہ جو نورس سے ساؤتھ کی طرف جو ڈیوائیڈ کرتی ہے لائن اسے پرائیم ایڈیٹن کہتے ہیں اسی طرح ایسٹ سے ویسٹ کی طرف جو ہماری زمین کو ڈیوائیڈ کرے گی وہ ایکویٹر کہلائے گی یہ خط استوا اچھا اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو خط استوا سے اوپر بھی کچھ لائنیں ہیں اور کچھ جگہ ہیں اسی طرح اس کے ساؤتھ پول کی طرف ساؤتھ کی طرف بھی ہیں یہ نورتھ ہے اور یہ ساؤتھ ہے تو یہ جو اوپر کی طرف ہے یہاں سے یہاں تک 23 ڈگری بنتا ہے یہاں سے 23.5 ڈگری تو وہاں پہ جو ایک لائن بن رہی ہے اسے ہم ٹروپک آف کیپریکون کہیں گے اسی طرح ایکویٹر سے اوپر جو ٹروپک آف کینسر ہے اس سے اگر ہم 66.5 ڈگری پہ جائیں تو ایک لائن جو بن رہی ہے اسے ہم آرکٹک سرکل کہیں گے اور اسی طرح ایکویٹر سے نیچے ٹروپک آف کیپریکون سے نیچے 66.5 ساؤتھ میں آئیں تو انٹارکٹک سرکل بنے گا اب یہ جو انٹارکٹک سرکل ٹروپک آف کینسر کیپریکون اور آرکٹک سرکل بغیرہ جو بن رہے ہیں ان کا جو مین کونسپٹ ہے وہ کلیر ہوگا اگلی سیشن میں جو ابھی ہم دفردر میں جا رہے ہیں کلائمیٹک زون میں ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہم صحیح طریقے سے پتا کر یعنی کہ ہمیں چلے گا کہ ان کا کیا مقصد ہے ابھی اس یاد کرنے کے لیے یہ اپنے پاس لکھ لیں رائٹنگ میں لکھ لیں یا کچھ بھی کر لیں یہ صرف یاد کرنے کے لیے اس یہ ان کا مقصد کیا کیا ہے وہ کلائمیٹک زون میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کلائمیٹک زون ہماری اس کلاس کا سب سے آخری سبجکٹ ہے جس کو ہم ابھی پڑ پڑھنے جا رہے ہیں یا سیکھنے جا رہے ہیں بیسکلی ہماری دنیا تین قسم کے کلائمیٹک زون میں تقسیم ہے میجر تین قسم کے ہیں ان میں ٹروپیکل زون ہے ٹیمپریڈ زون ہے فریجر زون ہے تو آئیے ہم اپنی سلائیڈز کے ذریعے اور پکچر کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے ابھی ہمارے سامنے جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے اس میں یہ ہمارا سورج ہے اب سورج کے بلکل سامنے جو ایریا پڑھیں گے اسے ہم ایکویٹل خط استوا وغیرہ کرتے ہیں خط استوا کے بلکل سامنے سورج ہے سورج کے سامنے خط استوا ہے اس کی سورج کی ریز بلکل سیدھی ان ایریاز میں پڑھتی ہیں اور ان ایریز میں سورج کی سیدھی ریز پڑھتی ہیں وہ ایریا انتہائی کر رہم ہے وہاں پہ دو قسم کی قوتیں رونما ہوتی ہیں ایک ابھی میں آپ کو دوسری سلیڈ میں دکھا ہوں دیکھئے یہ یہاں پہ انتہائی گرمی ہوتی ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ بارچیں بھی اسی علاقے میں ہوتی ہیں انتہائی گرمی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ سورج کے بلکل سامنے آتا ہے سورج کی شوائیں بلکل سیدھی پڑتی ہیں تو یہاں پہ یہ جتنے بھی تین چار کانٹینٹ اس کے لپیڈ میں آ رہے ہیں اور بہت سارے ممالکیں تقریباً لگ بگ نائنٹی تھری ممالک ہیں یا نائنٹی فور ممالک ہیں اگر میں زلطی پہ نہیں ہوں تو وہ اس ٹوپیکل زون کے انڈر آتے ہیں اس میں یہ آپ دیکھیں یہ ساؤتھ امریکہ کا کافی سارا ایریا ہے اسی طرح آدھے سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا افریقہ آ گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے بڑھ ڈیزرٹ جو ہے وہ سہارا ڈیزرٹ وہ افریقہ میں ہی ہیں اسی طرح ایشیا کا کچھ ایریا اور آسٹریلیا اور اوشینیا وغیرہ کچھ ایریا یہ ٹروپیکل زون میں آ رہا ہے تو یہاں پہ اور سب سے زیادہ گنے جنگلات بھی اسی ایریا میں پائے جاتے ہیں تو ٹروپیکل زون جو بالکل سامنے سورج کی شواؤں کے سامنے پڑتا ہے یہاں پہ صرف ایک ہی قسم کا کلائمٹ پائے جاتا ہے گرمی ہوتے ہیں انتہائی شدید گرمی ہوتی ہے یہاں پر ٹھیک ہے اب آپ اپنی پچھلی سلیڈ پہ جاتے ہیں یہاں پہ اب دیکھیں خط سوا سے اوپر خط سرطان اور خط سوا سے نگے خط جدی اس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپریٹ زون میں آپ کو دوسری سلیڈ پہ لے گی جاتا ہوں دیکھئے جی یہ آگے ٹیمپریٹ زون یہ ٹیمپریٹ زون جو آیا ہے یہ انتہائی آئیڈیل ایریاز ہیں یہاں پہ چار قسم کے موسم ہوتے ہیں یہاں پہ موسم میں گرمہ ہوتا ہے موسم میں سرما سرما ہوتا ہے موسم بہار موسم خزان ٹھیک ہے سمر سپرنگ ونٹر وغیرہ یہ چار موسم یہاں پہ ان ایریاز میں پائی جاتے ہیں اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ سورج کی شوائیں یہاں پہ ڈائریکٹ نہیں ترچی پڑتی ہیں دیکھیں یہ یہ ترچی ہیں اگر ہم اس کو میں دوبارہ سے بتاؤں تو یہ دیکھیں یہ ایسے آ رہی ہے اور یہ ایسے یہ جب بلکہ سیدھی یہاں پڑ رہی ہیں تو یہاں پہ ترچی پڑتی ہیں وہاں پہ ایک موسم رہتا ہے یعنی کہ نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے وہاں پہ اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان دیکھیں یہ دیکھیں وہ بھی اسی ایریا میں اور ہمارے پاس بھی چار موسم ہیں الحمدللہ اب دیکھیں جو ہمارے سورج ہے سورج کی سیدھی شوائیں جو ہے وہ یہاں تک بلکہ خطے اس طرح تک پڑتی ہے اور پھر اوپر ترچی ہو جاتی ہیں لیکن کیونکہ بلکہ یہ ہمارے ساتھ بورڈر پہ ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ایریا ہے یہ ہمارا پلوجستان والا ایریا اور سندھ کا کچھ ایریا تو یہاں پہ گرمی ہوتی ہے لیکن اتری شدید گرمی نہیں ہوتی جتنی یہ ان نیچے کے ایریا میں ہوتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک آئیڈیل لوکیشن کے اوپر آئیڈیل ٹیمپریٹ آئیڈیل کلائمیٹک زون میں اور جس میں ہے وہ آئیڈیل ٹیمپریٹ زون کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم دوبارہ اپنے پرانی سلائیڈ پہ جاتے ہیں اب خط سرطان سے اوپر کا یہ ایریا یہ اور اسی طرح خط جدی سے یعنی ٹروپیکل آف کینسل سے اوپر کا اور ٹروپیکل آف کیپریٹون سے نیچے کا ایریا یہ فریجر زون کہلاتا ہے ہم فریجر زون والی اس میں جاتے ہیں ایک سکنے جی یہ فریجر زون والی وہ آگئی اب یہ جو ایریا ہوتا ہے یہ نورس پول اور یہ ساؤت پول کا ایریا ہے یہاں پہ سالہ سال برف ہوتی ہے یعنی کہ چھ مہینے کے دن اور چھ مہینے کے ایراد یہاں پہ ہوتی ہے کئی کئی ایریا میں یہاں پہ انتہائی سردی کی وجہ سے کوئی کسی قسم کی کوئی عبادی گاؤں شہر کا سبب بغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ہاں انٹارکٹیکہ میں کچھ ریسرچ سینٹر بنے ہیں لیکن وہ سینٹرس بغیرہ کے لیے وہاں پہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں مطلب کلائمیٹ کے پر زمین کے سیمپل لے رہتے ہیں ارث کے کچھ وہاں پہ کچھ نہ کچھ تجربات چل دیتے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ پرمنٹ آبادی کہیں پہ بھی نہیں ہے تو ان سب کلائمیٹک زون میں سب سے بہترین جو ہے وہ ہے ٹیمپریٹ زون ٹھیک ہے باقی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے پوری دنیا کو وہ چلا رہے تو ہم کسی کو بھی برا نہیں کہہ سکتے یا بیکار نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے وہ کسی مقصد کے لیے تو خیر دوستو یہ آج کی کلاس امید ہے کہ آپ کو اس کلاس میں کچھ نیا سیکھنے کو ملائی ہوگا انشاءاللہ اگلی کلاس جو ہے وہ ٹائم کے اوپر ہوگی کہ دنیا کے اندر ٹائم کا اجراء کیسے ہوا ٹائم کیسے کلکلیٹ ہوتا ہے یہ اس کی ہسٹری کے ٹائم کی کیسے آیا پہلے جو آج ٹائم آج کل ٹائم ہمارے پاس جی ایم ٹی ہے وغیرہ جو ٹائم چل رہا ہے وہ کیسے یاد ہوا اس سے پہلے کون سا ٹائم تھا؟ وہ کیسے اجاد ہوا؟ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم لوگ اس پہ ڈسکس کریں گے تب تک کیلئی اجازت فی امان اللہ